ہلو پرینڈز وکرم کریسے پیانا میں صاحب میں سنگھ آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں پیناٹا کیگ اسے پیناٹا بال کیگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بال کی شیپ کا ہوتا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں پیناٹا کیگ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چوکلیٹ چاہیے تو یہاں میں نے ڈاک چوکلیٹ لی ہے جس میں میں نے فائن چاپ کر لیا ہے یعنی کٹ لیا ہے جس سے یہ آسانی سے ملٹ ہو جائے گی اور یہ چوکلیٹ 250 گرام ہے تو یہاں میں نے ڈاک کمپاؤنڈ کا یوز کیا ہے آپ نورمل چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں مولڈ چاہیے تو یہاں میں نے مولڈ لیا ہے یہ ہاف سرکل ہے اور اسے میں نے آن لائن پرچیس کیا ہے لنک میں نے ڈسکیشن باکس میں دے رکھا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چوکلیٹ کو ملٹ کرنا ہوگا تو یہاں ہم چوکلیٹ کو ڈول بوائلر میتھرڈ سے ملٹ کر رہے ہیں آپ چاہے ہیں تو اسے مائکرو ویب میں رکھ کر ملٹ کر سکتے ہیں تو چوکلیٹ میں ہمیں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے کیول چوکلیٹ کو اچھے سے ملٹ کرنا ہے چوکلیٹ ملٹ ہو چکی ہے تو آج ہم تھوڑا سا ڈسٹ کا یوز کر رہے ہیں تو یہاں میں نے کپر کلر کا ڈسٹ لیا ہے اور یہ کیک میں یوز کیا جاتا ہے یعنی کھانے والا یہ ڈسٹ ہے تو کچھ اس طرح کا ہے یہ ڈرائی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں مولٹ میں اس ڈسٹ کو لگانا ہے اپلائے کرنا ہے تو آپ چاہے تو شیٹ دے سکتے ہیں کہیں کہیں لگا سکتے ہیں پر ہم پورا جو بول ہے اسے کپر کلر میں بنائیں گے تو میں نے مولٹ کو پورا کپر کلر سے بریش کر دیا ہے اور بہت ہی بیارہ دیکھ رہا ہے اب اس میں ہم کو ڈالنا ہے چوکلیٹ تو یہاں جو چوکلیٹ کو میں نے ملٹ کیا ہے اسے ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد چوکلیٹ کو بھی اچھے سے سپریڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا کپر کا ڈسٹ نہیں ہے یا سلور یا گولڈن ڈسٹ نہیں ہے آپ کوئی بھی کلر کا یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ ڈائریک چوکلیٹ کو مولٹ میں ڈالیں اور اسے سپریڈ کر دیں اور یہاں تو آپ وائٹ چوکلیٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے یعنی پناٹا کیک کو کلر فل بنا سکتے ہیں وائٹ چوکلیٹ میں کوئی بھی کلر ایٹ کر کے تو یہاں ہم چوکلیٹ کو اچھے سے سپریڈ کر دیے ہیں یہ دھیان رکھیں کہ پتلی لیئر نہیں لگانی ہے اور جو ایجز ہیں وہاں آپ کو چوکلیٹ کو بہت ہی اچھے سے اپلائے کرنا ہے تو اس کو ہم فریش میں رکھیں گے پانچ سے تس میٹ میں یہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر سیکنڈ کوٹنگ کرنی ہے تو یہاں جو چوکلیٹ ہے بلکل ڈرائے ہو گیا ہے یعنی سو گیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم سیکنڈ کوٹنگ کر رہے ہیں یہاں ہمیں کچھ باتوں کا بلکل دھیان رکھنا ہے جیسے سب سے پہلے پتلی کوٹنگ نہیں کرنی ہے یعنی بہت ہلکا ہلکا چوکلیٹ نہیں لگانا ہے جو اس کے کنارے ہیں یہاں چوکلیٹ کو بہت ہی اچھے سے لگانا ہے کیونکہ جب اسے ہم موڑ سے نکالیں تو یہ آسانی سے نکل آئے اور اس کا جو کنارہ ہے وہ ٹوٹے نہ اور اس کے بعد ہمیں بیچ میں اور سب جگہ چوکلیٹ کو اچھے سے لگانا ہے اور دو بار ہمیں کوٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اسے ہمیں فریج میں رکھنا ہے تو یہاں ہم آپ کو ایک بہترین ٹپ دینے والے ہیں پہلے اسے سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں جو چوکلیٹ ہے بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو ہمیں اسے موڑ سے نکالنا ہے سب سے پہلے جو اس کے کنارے ہیں اسے ہم لوگ موڑ سے الگ کر لیتے ہیں جس سے جو یہ چوکلیٹ کا ہاف بول ہے یا کہہ سکتے ہیں کٹورا ہے یا سانی سے نکل آئے اور اس کے بعد آپ کو موڑ کو بہت ہی آرام سے پیچھے کی اور کھیچھتے ہوئے اسے نکال لینا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے کتنا بڑیا کلر آیا ہے کوپر کلر آیا ہے تو اسی طرح ہمیں ایک اور ہاف سرکل بنانا ہے یعنی بول بنانا ہے تو اب ہم آپ کو ایک بہت ہی بہترین ٹپ دینے والے ہیں آپ جب اسے فریج میں رکھیں تو نیچے کوئی اس طرح کا بھگونا رکھیں یا کوئی بھی کٹورا رکھیں اور اس کے اوپر اس موڑ کو رکھیں جس سے جو نیچے کا حصہ ہے یعنی جو یہ حصہ ہے یہ چپٹا نہیں ہوگا بلکل راؤنڈ آپ کا سرکل بنے گا تو دوسرا جو میرا یہ مول میں سے چوکلیٹ ہے یہ بھی سیٹ ہو گیا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں اور بلکل راؤنڈ بنا ہے نیچے سے بیٹھا نہیں ہے یعنی چپٹا نہیں ہوا ہے اور پہلے والے میں میں نے کیا کیا تھا میں نے ڈائرے ٹرک دیا تھا جس سے وہ ہلک اصا نیچے سے فلیٹ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس بھگونا نہیں ہے اس طرح تو آپ ڈائرٹ رکھ سکتے ہیں نہیں تو اس طرح بھگونے میں آپ رکھیں تو یہاں بلکل تیار ہے پیناٹا کیک بنانے کے لیے ہاف سرکل اور اسے ہمیں جوڑنا ہے آپ چاہیں تو ایک ہی بنا کر اگر آپ کو بڑا کیک نہیں بنانا ہے تو ایک بنا کر اندر چوکلیٹ یا کیک رکھ سکتے ہیں پر یہاں میں نے دو بنایا ہے اور اب اسے ہمیں اسیمبل کرنا ہے یعنی جوڑنا ہے تو یہاں میں نے ایک بوڑ لیا ہے اس کے اوپر ہم چوکلیٹ لگا رہے ہیں ملٹڈ چوکلیٹ ہے جسے میں نے ملٹ کیا تھا اب یہ دیکھئے یہ وہی ہاف سرکل ہے جو ہلکا سا چپٹا ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اسے فریج میں ڈائرٹ رکھ دیا تھا تو اسے ہم سیٹ کر دیتے ہیں اور اگر آپ نے بھگونے میں رکھ کر اسے بنایا ہے چپٹا نہیں ہے تب بھی آپ کو اسی طرح سیٹ کرنا ہے یعنی چوکلیٹ لگانی ہے اور اس کے بعد اسے سیٹ کرنا ہے تو اب میں نے اس کے اندر ڈھے ساری چوکلیٹ اور ٹوفی ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ اس میں کوکیز ڈال دیتے ہیں آپ اس میں کیک ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے پناٹا ہارڈ شیپ کیک میں ڈالا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک میں نے ڈسکیشن باکس میں دے رکھا ہے اور اس کے بعد دوسرے سرکل سے اسے ہمیں چونڈنا ہے تو یہ دیکھئے بال بن کر تیار ہو چکی ہے اور ایک بار میں نے پھر سے چوکلیٹ لے لیا ہے یہ ملٹیٹ چوکلیٹ ہے اور جہاں ہمیں جونڈنا ہے سیل کرنا ہے وہاں ہم اسے اپلائے کریں گے یعنی چوکلیٹ کو لگائیں گے یہ وہی چوکلیٹ ہے جس سے یہ بال بنی ہے اور اس کو لگانے کے بعد جسے یہ ڈرائی ہوگی یہ کیک سیٹ ہو جائے گا تو اب میں نے ایک ریون لے لیا ہے اور اس کے اوپر بھی چوکلیٹ لگائی ہے اسے چپکا دیتے ہیں اور یہ ریون کیک پہ لگایا جاتا ہے آپ کو کیک کا جہاں ڈیکوریشن کا سمان ملتا ہے وہاں سانی سے مل جائے گا یا کوئی بھی کلر کا آپ ڈرائیون اس پہ لگا سکتے ہیں اور سب کام آپ کو چوکلیٹ سے ہی کرنا ہے یعنی چپکانے والا کام آپ کو گم یا فائبی کول کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ کیک ہے تو کچھ اس طرح کا کیک تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد آپ کسی بھی طرح اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک گرم چاکو لیا ہے بیچ میں چھیت کرتے ہیں چھوٹا سا اور اس کے بعد ہاپی برڈے والا ٹیگ لگا دیتے ہیں آپ ہاپی اینیورسری یا کپل والا ٹیگ لگا سکتے ہیں جس ٹھیم پہ آپ کیک بنا رہے ہیں یا آپ اسے فلار سے یا ٹوفی سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ اسے کس طرح ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں پیناٹا والا ٹیگ لگا بلکل دیار ہے اندر دھے سارے چوکلیٹ ہیں آپ کیک رہ سکتے ہیں کسی بھی ٹھیم پہ سے بنا سکتے ہیں اور اپنے انساء اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور فوٹو کو میرے ساتھ انسٹاگرام پہ ضرور شیئے کریے گا اور میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پیناٹا کیک کس طرح ٹیکوریٹ کیا ہے تو چلیے اسے فوڑتے ہیں اور اندر جو چوکلیٹ ٹرکی ہوئی ہے اسے نکالتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ نے ابھی تک پیناٹا کیک بنایا ہے کی نہیں نہیں بنایا ہے تو ضرور ٹرائے کریں بہت مزہ آتا ہے اور خاص طور بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنا اچھا لگا چینل کتنا اچھا لگتا ہے اور کون کون سی ریسیپی چاہیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ایک بار پھر سے ملتے ہیں ایسے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے thank you and take care اور میں جا رہی ہوں ڈھے سارے چوکلٹس کھانے